کانٹاکہ کانگریس منسٹرز ایمیلی لیڈرز اور تمام کارے کرتا سڑک پر احتجاج کر سنٹرل بی جے پی حکومت کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے ہیں کانگریس لیڈرز کا کہنا ہے کانٹاکہ میں جو انہا بھاگے سکیم کے تحت ہر شخص کو دس کلو چاول دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس میں سنٹرل بی جے پی حکومت کانٹاکہ کانگریس گورنمنٹ کو چاول دینے سے انکار کر رہی ہے کانٹاکہ گورنمنٹ کے پاس اب اتنا ناج موجود نہیں ہے کہ ہر شخص کو دس کلو چاول دیا جا سکے کانگریس گورنمنٹ نے سنٹرل بی جے پی گورنمنٹ سے چاول دینے کی مانگ کی تھی سنٹرل بی جے پی حکومت نے کانٹاکہ میں چاول دینے سے انکار کر دیا کانٹاکہ کی ہر ڈسٹرک تعلقے میں کانگریس پارٹی کے تمام ریڈرز کارے کرتا سنٹرل بی جے پی حکومت کے خلاف سڑک پر احتجاج کر رہے ہیں اور آجاز جی کے ساتر سال کے بعد بھی ہندوستان میں بھوک ہے کس بھوک کو مٹانے کے لیے کرناٹک میں صدرہ مہیا کا صدارت میں جو کانگریس سرکار بنا اس وقت پورا دیش میں کوئی بھی کہیں بھی نہیں کیے تھے گریبوں کو پیٹ بھرنے کے لیے دس کلو چاول ہر گھر میں پہنچانے کا وعدہ بھی کیے تھے اور کام بھی کر چکے اس چنوں میں بھی صدرہ مہیا دوبارہ بہرہا ہے پھر ہمارا سرکار آئے بی جے پی سرکار نے پانچ کلو دینے کا کام کر رہا تھا اس کو پھر ہم دس کلو پڑھا کے سبی گریبوں کا پیٹ بھریں گے لیکن یو پی سرکار جو منمون سنگھ سرکار جو سونیا گاندی یو پی چیرمن تھے اس وقت ہندوستان میں نیا کانون لے کے آئے جو بی جے پی کو لوگوں نے ٹھکرایا جیسا کانگریس کے پکش میں ووڈ دیا ایک مضبوط سرکار بنایا اس کا حجم کیندر سرکار بی جے پی نہیں کر پا رہا ہے اس لیے آج ہم روڑ پہ اترے ہیں جو پانچ کلو چاول آپ کیندر سے جاند دینا چاہ رہے تھے اس لیے آمنڈمنٹ کرو دس کلو دینے کا راست سرکار تو وعدہ کیے وہ کام ہم کریں گے صدرہ میا کہیں بار انہوں نے کہا کہ اگر سنٹر مدد نہیں کیے تو بھی ہم اس کا ویوستہ کر سکتے ہیں تو کیندر سرکار نے یا کانگریس کے سرکار کے ساتھ دورہ ہی نیتی کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم آج روڑ پہ اترے ہیں یہ لڑائی آخر میں سارے دیش کے گریبوں کو پیٹ بھرانے کا کام کانگریس پارٹی کریں گے اور کر کے دکھائیں گے آج جو ہمارا پورے سٹیٹ میں گیا مہینے ہمارے گرناٹک میں چناؤ ہو گئے چناؤں میں کانگریس کو بھومت ملا ہے 135 پورے کانگریس پارٹی میں بھومت میں ستہ میں آکے ہمارے پردان منتری سارے ہمارے ACC دیکھے آدیش کے اوپر ہمارے CLP صدرہ مہین ساپ مکھے منتری بنائے مکھے منتری بہینے سے بہلے ہم جو پانچ گارانٹی پبلک کو دیئے تھے وہ پانچ گارانٹی میں ایک گارانٹی ایمپلیمنٹ کرنے کے واسطے یہ لوگ اپوز کر رہے ہیں ابھی ایک شکتی وزن ہمارا ایمپلیمنٹ ہو گئے اب دوسرا آنڈ بھاگ ہے آنڈ بھاگ کے واسطے یہ بار تو نہیں ہے گھے بار بھی ایمپلیمنٹ سات کلو چاوال ہم دیتے تھے یہ بار دس کلو چاوال وائدہ کیسو ہے شکتی وزن میں یہ آنڈ بھاگ وزن میں وہ ایمپلیمنٹ کرنے کے واسطے پہلے جو لیٹر لکھے تھے چنٹرل گورنمنٹ والے کرناٹا کا ہمارے پالٹی کو ہم یہ لہ رہے ہیں مینڈیٹ میں اس کو آپ کو سپورٹ ہونا مدد ہونا آگے آشیرواد کرنا بول کے انہوں لیٹر میں دیا ہے آگے آنے والے دن میں ہم اس کو چاوال دیتے بول کے ماننے تے یہ گورنمنٹ آنے کے بعد یہ ہمارا سکتی اوزین کا پاپلٹی دیکھنے کے بعد آنے آنے والے پارلیمنٹ الیکشن ڈی پی ڈی پی اس میں پھر کانگریٹ سن کے آتا بول کے اس کو کئیسا بھی رکانہ بول کے چاوال کو ویرود کر رہے چاوال نہیں دے رہے تم لٹ نہیں دے دینے بول کے کیا ہے بول کے زود بات کر رہے یہ زود بات ہونے والے سب لوگوں کو ملنا پول کے آم آدمی کو پورے لوگوں کو ہار ملنا پورے لوگوں کو کام ملنا پورے لوگوں کو education ملنا اس کے انڈر میں آتا ہم implement کریں انہوں دینا ہی پڑتا کب تک نہیں دیتے جب تک ہمارا شرائک ایسی رہتے رہتے ان کے خلاف ہم لڑتے ہیں آگے آنے والے دن میں آم پبلک ہمارے ریکویسٹ ڈی پی ٹی پی پارلیمنٹ الیکشن کے لوگوں کو ووٹ مد ڈالو پلیز کیوں بولیتے جنو ویروضی سرکار ہم جن کے واسطے کام کرنے سو ویروض کر رہے ہیں اس کو یہاں سے بھارت سے حکالو بول ہم پورا آنونس کرتے جاتے پورا ویروض کرتے ہیں ملکے دنیوال آج گلپرگا جلے میں جلہ دیکش کے نیتر روت میں اور ہمارے یہاں کے بسٹک انچارج منسٹر شری پریان خرگے صاحب اور اور ایک منسٹر ہمارے شرن پرکاش پاٹل صاحب کے نیتر روت میں ایک سٹرائک رکھی گئی تھی اس لیے رکھی گئی تھی سنٹرل گورنمنٹ کے خلاف کیون جب ہم فرسٹ کیابینٹ میں اس کو اپرو دیے دینے کے باد موڈی سرکار کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ کانگریس کی جو ہوا ہے اس کو کم کرے اس لیے سنٹرل گورنمنٹ نے جو پانچ کلو چاول سنٹرل گورنمنٹ سے جو سٹیٹ گورنمنٹ کو آتا تھا وہ کی ہوا چل رہی ہے تو لوگوں کو یہ محسوس کرانے کے لیے کہ جو کانگریس کر سرکار جو وعدہ کی ہے دس کلو چاول دینے کا اس کو تکلیف ہونا انہوں نہیں دے سکنا بلکر ایسی کوشش کرنے کے لیے انہوں پانچ کلو چاول سنٹرل سے سٹیٹ کو آرہا تھا وہ بند کر دیے یہ صرف غریبوں کو ستانے کا کام اور غریب جو ہمیشہ سے جو غریب ہندوستان میں جو غریب ہیں جو بابا صاحب امید کر نے جو سمیدان منایا تھا غریبوں کے لیے یہاں کے رہی واسعوں کے لیے وہ اس کو ستانے کے لیے یہ ہمیشہ سے کوشش کرتے ہوئے آیا یہ اس سمبند میں آج انہوں نے پھر ایک بار چامل بند کر کے ثابت کرے ہیں وہ غریب وں کے خلاف دلیت وں دلی میں جا کر ہم ان کے پارلیمنٹ کے سامنے کریں گے بلکر یہ آج یہاں سے چیتاو نہیں دینے کے لیے ہم لوگ پرتی پٹن رکھے ہیں اس کے علاوہ جو ہم 200 unit current ہم ماف کرنے کی بات جو کرے تھے تو انہوں نے یہ جو سرکار ان کو پتا چل چکا سرکار ماف کر رہی ہے اور جو میڈل کلاس ان کو پڑھانے کی کوشش کر رہے مگر ایسا نہیں ہے جانے سے پہلے وہ مارچ میں اس کو امپلیمنٹ کر اور بارہ بارہ تاریخ کو آرڈ کر گئے تو یہ بی جے پی سازش ہے پیچھے سے غریبوں کو ہمیشہ سے پیچھے سے پیچھا کرنا بلکر اور غریبوں کو اور غریب کرنا بلکر بی جے پی ہمیشہ سے سازش ہے مگر یہ سازش میں ہم آنے والے نہیں ہیں ہمارے کیندر میں ملیک ارجن خرگے صاحب ہم گلی میں لڑ رہے ہمارے جو یہاں مکہ منتری ہیں ایسے کتنے بھی آڈر آنے دیجئے وہ فائننس کے ماہر ہیں وہ کھین سے بھی پیسہ لائیں گے مگر یہ سرکار غریبوں کے ساتھ جو کھیل رہی ہے ایسا کھیلنے کھیلنے سے آنے والے دنوں میں دو آزار چوبیس میں ان کو کرنا ٹک سے اکار پھیک ہے آگے آنے والے دنوں میں ڈلی سے اکار پھیک ہے ہمارا وعدہ ہے بارہ میں کو بی جے پی کی سرکار جانے سے پہلے آرڈ کر گئی ہے کہ یونٹ بڑھانے کا کام کر گئی ہے ان کو پتا چل چکا تھا کہ آنے والے اس میں کانگریس کی سرکار آرہی ہے اور ہم دو سو یونٹ پھری دے رہے ہم آنے کے باد بھرد آم ہو نا ایسا ان کی ساجی تھی مگر یہ تمام لوگوں کو پتا چل چکا ہے یہ بی جے پی سرکار جانے سے پہلے یہ کام کر ہوسپیٹل سیدھم روڈ کل بھولگی